چائنہ کا سب سے خطرناک ایکسپیرمنٹ آرٹیفیشل سورج ٹوکامک کے بعد اس بار چین دھرتی پر اپنا آرٹیفیشل چندرمہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے یہ چندرمہ جیانگسو شہر میں بنایا جا رہا ہے جہاں ایک پاورفل میکنیٹک فیلڈ کا استعمال کیا جائے گا چین کا ماننا ہے کہ ایک ایسا سیٹلائٹ ہوگا جو سورج کی روشنی کو اتنا ریفلیکٹ کرے گا بھارت میں جب بھی روڈ بناتے ہیں تو روڈ بناتے وقت اس کے بیچ میں جو بھی بلڈنگ یا گھر آتا ہے تو اس کو توڑ دیا جاتا ہے یا پھر روڈ بنانے کے کام کو ہی روک دیا جاتا ہے لیکن چائنہ میں بریج بناتے سمیں کوئی گھر بیچ میں آتا ہے تو اسے بھی ہٹایا نہیں جا سکتا بلکہ روڈ کو اس کے سائیڈ سے ہو کر نکالنا پڑتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ چائنہ کا رول ہے کہ کسی کی بھی سمپتی کو سرکار جبرجستی نہیں لے سکتی ہے چاہے کسی کے گھر کا کنارہ بھی ہائیوے کے بیچ میں ہی کیوں نہ آ رہا ہو اس لیے گھر کو نہیں توڑا جاتا بلکہ روڈ کو ہی ٹوٹا ہوا بنانا پڑتا ہے ایک پلیئر جسے صرف چھے میچوں کے لیے انڈیا کا کیپٹن بنایا گیا جس کے انڈر انڈیا نے ان چھے کے چھے میچ جیتے اور جس نے پروف کیا کہ اس میں کپتانی نبھانے کی قابلیت ہے گوتم گمبھیر کا جنم 14 اکٹوبر 1981 کو نئی دلی میں ہوا بچپن میں وہ اپنے نانا نانی کے ساتھ رہتے تھے دس سال کی عمر میں انہوں نے کرکٹ کھیلنا شروع کیا اور دلی کی طرف سے گھرے لو کرکٹ کھیلتے ہوئے 2003 میں انہوں نے ونڈے اور 2004 میں ٹیسٹ ڈیبیو کیا 2007 T20 ورلڈ کپ میں ان کے T20 کریئر کی شروعات ہوئی جہاں فائنل میچ میں ان کی اہم پاری نے بھارت کو ورلڈ چیمپئن بنایا IPL کے پہلے آنکشن میں دلی ڈیر ڈیویلز نے انہیں اپنی ٹیم میں شامل کیا 2011 وشوکپ کے فائنل میں بھی ان کی مہتوپورن پاری نے بھارت کو ویجیتا بنایا اسی سال KKR نے انہیں 11 کروڑ روپے میں خریدا اور ان کی کپتانی میں KKR نے 2012 اور 2014 IPL جیتے 2018 میں دلی ڈیر ڈیویلز میں واپسی کے بعد گمبھیر نے کرکٹ کے سب ہی فارمٹ سے ریٹائرمنٹ لیا 2021-22 میں وہ لکھناو سپر جائنٹس کے منٹر رہے اور 2024 میں KKR کے منٹر بنتے ہی KKR کو ان کا تیسرا IPL ٹائٹل جتائے اور حال ہی میں راحل دربیڈ کے بعد انہیں بھارتیے کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ بنایا گیا ہیڈ کوچ بنتے ہی انہوں نے شری لنکا کے خلاف چل رہے T20i سیریز میں بھارت کو جیت دلائی اگر پلین سے بم گرانے کے بجائے سرکار یہ بلیک بولز گرائے تو دنیا بدل جائے تراصل کینیا میں ہر سال ایسی لاکھوں بولز پبلک میں باٹی جاتی ہے جسے بچہ لوگ گلیل سے ٹیوریسٹ لوگ پلین سے اور باقی پبلک چلتے پھرتے جگہ جگہ فیکتی رہتی ہے کیونکہ ہر ایک بول میں پیڑ کا ایک بیج ہوتا ہے جس کے اوپر پروٹیکٹیو لیئر کی کوٹنگ ہوتی ہے تاکہ جب اسے فیکا جائے تو پروٹیکٹیو لیئر کے کارن اندر کے بیج کو چڑیا وگیرہ نہ کھا پائے اور پھر جیسے ہی ان بولز پہ بارش کی بوندے گرتی ہے تو پروٹیکٹیو لیئر ہٹ جاتی ہے اور بیج انکوریت ہو جاتا ہے جسے ہزاروں اکڑ کی زمین ایک بار پھر ہری بری ہو جاتی ہے یہ ویڈیو رشیا کی ہے جہاں پہ لوگ اپنی گھر کی چمنی کے صفائی کچھ اس طرح سے کرتے ہیں اب پہلی نظر میں یہ چیز آپ کو بہت ہی لاپربہ ہی لگ سکتی ہے کیونکہ یہ چیز ہیار پولیوشن کو بڑاوہ دے سکتا ہے لیکن آپ کو بتا دے رشیا کے لوگ انہیں ایسا ہی ہوا میں نہیں چھوڑتے فلکہ ان ویسٹ کو یہ اپنی کھیتوں کیوں اور مور دیتے ہیں کیونکہ لکڑی جلانے سے نکلنے والی راک میں پوٹاشیم اور کاربن ہوتی ہے جو مٹی کی اربطہ کو اور بڑاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں اسپیس سوٹ پہننے سے پہلے ایسٹرونوٹس کی چیخیں نکل جاتی ہیں سب پہلے ایسٹرونوٹس ایک پتلی سوٹ کو پہنتے ہیں جس میں پانی کی ٹیوبز لگی رہتی ہے جو ان کی باڈی کو کول رکھتا ہے جس کے بعد انہیں اس بھاری سوٹ کو پہنائے جاتا ہے جس کے پیچھے کافی جروری چیز ہوتی ہے جیسے اوکسیجن ٹینکس کاربن ڈائی اوکسائیڈ گیس کو باہر نکالنے والی فیلٹرز بیٹریز اور یہ سب پہننے کے بعد ایسٹرونوٹس کو تھوڑی بہت ایکسرسائز کرنے پڑتی ہے تاکہ انہیں ہلانے میں کوئی دکت نہ ہو ہاتھ اور پیر اور یہ کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس پیر سوٹ کی وجہ سو کلو سے زیادہ ہوتی ہے یہ ہے ایک ڈائٹری یعنی کی بہنے پرجارتی کا ایک ایسا پیر جو اتنا ریر پائے جاتا ہے کہ اسے آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس پیڑ کے ابھی عمر 50 سال کمپلیٹ ہوئی ہے ویسے اس کی اوسطن عمر لگوک 1500 سے 12 سال کی ہوتی ہے اس پیڑ کے سب سے بڑی خاصیت تو یہ ہے کہ یہ 10 سال میں ماتر آدھا انچہ ہی بڑھتا ہے اور صرف ایک فلوور پوٹ میں یہ پوری لائف ٹائم تک رہ سکتا ہے اور میں آپ کو یہ بات تو بتانے ہی بھول گیا کہ اس بہنے پیڑ میں بہت میٹے ہائی پروٹین فل بھی اگتے ہیں اس طرح کے لچیلے ہیمر کا اپیوگ کیا جاتا ہے اس ہتھوڑے کا اپیوگ اس لیے کرا جاتا ہے کہ اس سے آپ جتنا بھی زیادہ فورس سے دیوار پر ماروگے وہ یہ فورس کو دو گنا کر دیتا ہے اس کو استعمال کرنے سے لوگوں کو تھکان بھی نہیں ہوتی یہ چچا اپنے ہاتھ میں یہ بڑا گبارہ لے کر کہیں پارٹی کرنے نہیں جا رہا ہے بلکہ یہ اپنے ساتھ بوم لے کر گھوم رہے ہیں جو تباہی مچانے کے لیے بلکل تیار ہے دراصل پاکستان میں کچھ جگہوں پر لوگوں کو بارے جیسے دکھنے والے پلاسٹک کے یہ بڑے بڑے بیگ لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے لیکن ان بیگز میں ایر یا ہیلیم گیس نہیں بھری ہوئی ہے بلکہ اس میں سیلینڈر میں بھری جانے والی نیچورل گیس ہے جس پر کھانا بنایا جاتا ہے کیونکہ پاکستان میں ایکنومک کرائیسز کی وجہ سے مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کی ایل پی جی گیس تو کچھ لوگ خرید ہی نہیں پا رہے ہیں تو اسی لیے یہ لوگ نیچورل گیس خرید کر پلاسٹک کے بیگ میں بھر رہے ہیں اور اپنے گھر لے جا کر اسے استعمال کر رہے ہیں لیکن انہیں بلکل بھی پروہ نہیں ہے کہ اگر یہ بیگ فٹ جائے تو کتنا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے